میں عمران خان کی طاقت ہوں کمزوری نہیں یہ پانچ تاریخ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا اور یہ ان کے موں کے اوپر تماشہ ہے کہ ہم محب وطن پاکستانی ہیں بھاگ رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے نجستوں کے لیے آپ کٹورہ لے کر گئے تو جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف اور صرف مجھے توڑنا چاہتے ہیں یہ صرف اور صرف عمران خان کو توڑنا چاہتے ہیں تو میں عمران خان کی طاقت ہوں کمزوری نہیں میں اور عمران خان صاحب ہم دونوں اس ملک کی خاطر اس پاکستان کی خاطر ہر طرح کی قربانی دیں گے اور جیل آج میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج جیل میں ہیں تو صرف اور صرف آپ کی خاطر ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے اگر ایویڈنس کی بات کی جائے خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جس نے چرائی وہ نو مئی کا منصوبہ ساز ہے اور اسی لیے بارہا کا کہ ہم نے جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ بنانے کے حوالے سے سوپر درخواست دائر کی ہے تو وہ آج تک کیوں نہیں وہ درخواست لگائی جا رہی اور ہم کہہ چکے ہیں کہ جو فرنڈمنٹل رائٹس کی والیشن ہوئی اس کی درخواست کیوں نہیں لگائی جا رہی اور ہم بارہ کہہ چکے ہیں جو دھاندلی ڈ راکہ ڈالا گیا ملک کے اندر اس نے کہ چھوٹیوں کے اندر بھی لگا دی جائے جہاں پر ججز بھی اویلیبل نہیں ہیں لیکن جو ملک کے حوالے سے جو عوام کا مسئلہ ہے جو جمہوریت کا مسئلہ ہے جو ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی کا مسئلہ ہے آج لوگوں کو اگواہ کیا جا رہا ہے وہ مسئلہ ہے اس کی اوپر کوئی سطح باب نہیں ہے اس کی اوپر کوئی شنوائی نہیں ہے تو وہ واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ یہ کلیم کرتے رہے ہیں ڈی شوابی میں انشاءاللہ بڑے دھوم سے اور بڑے پرجوش طریقے سے ایک بلند بڑا کراوٹ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان کو ہم یہ بڑا واضح طور پر میڈیا کی توسط سے کہنا چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان اس میں شامل ہو اور خان صاحب کا یہ واضح حکم ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ جو ہیں ان کو دعوت دی جائے پورے پاکستان سے لوگوں کو جو ہے وہ کہا جائے کہ وہ پہنچیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پانچ تاریخ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا یہ کے پی اور پنجاب کے بارڈر کیو پر جلسہ ہونے جا رہا ہے اور دوسرے جلسے کا بھی میں یہاں پر انہوس کر دوں کہ تیرہ تاریخ کو اسلام آباد میں انشاءاللہ تعالی جلسہ جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کرنے جا رہی ہے تیرہ تاریخ کو ابھی میری بات ہو رہی تھی عمر عیوب صاحب سے تو ہم نے کورٹ میں بھی یہی استدا کی کہ تیرہ تاریخ کو ہمیں جلسے کی اجازت دی جائے بائیس تاریخ کا وہ کہتے ہیں انتظامیہ وال کہ بائیس تاریخ آپ کو دیتے ہیں ہم اجازت لیکن ہم نے انہیں کہا ہے کہ ہم نے ایک شیڈول بنایا ہے چودہ انگست کو دیکھتے ہوئے تو تیرہ انگست کو ہمیں اجازت دی جائے ہم نے جلسہ کرنا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے خود کہا کہ اجازت ہے لیکن انہوں نے جان بوجھ کر رہے ہیں موقع کیو پر صرف ہمارا پروگرام خراب کرنے کے لیے اسلام آباد آئی کورٹ نے کہا ہے کہ دو دن کے اندر ڈیسائیڈ کیا جائے اگر ڈیسائیڈ نہیں کرتے تو جمعے کو دوبارہ جو ہے یعنی کہ ایک جمعے کے لیے انہوں نے ڈیٹ دی ہے کہ آپ آئیں اور اگر آپ نے فریش درخواست دینی ہے یا جو بھی آپ کو گریوینس ہیں وہ آپ لے کر آئیں اور ہم اس کے اوپر شنوائی کریں گے تو ہمارا کسی صورت ہم واضح کہنا چاہتے ہیں کہ بائیس تاریخ کو ہم نہیں جلسہ کریں گے ہم کریں گے جلسہ تیرہ تاریخ کو اور ہم بتائیں گے کہ یہ جگہ ہیں اس کے اوپر ہم نے جلسہ کرنا ہے اور ہر صورت جلسہ ہوگا اس کے علاوہ میں آپ کو واضح کہنا چاہتا ہوں کہ جو بات چل رہی تھی کہ جماعت اسلامی کے دھرنے کو جوائن کرنے کے حوالے سے کہ آپ جا کر جوائن کریں آج خان صاحب سے جو ہماری ملاقات جاری ہے چھے لوگ وہاں پر بھی موجود ہیں تو یہ بھی مزید ڈیریکشن جو ہے اس حوالے سے آئیں گی لیکن جو علائنس ہے ہمارا علائنس کیونکہ علائنس کے ذریعے ہم چل رہے ہیں تو اس کے سربراہ ہیں آج اگزئی صاحب تو ابھی جو بات ہماری ڈسکس ہوئی ہے اس میں یہی ہے کہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ وہاں پر جانے جو دھرنہ دیا گیا ہے اس کو جوائننگ کے حوالے سے آپ بات آگے بڑھائیں جب آپ نے کسی دھرنے کو جوائن کرنا ہوتا ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو جوائن کرنا ہوتا ہے تو آپ پہلے بات چیت کرتے ہیں تو پھر ہی آپ جا کر بیٹھتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ گئے ان کو پتہ نہیں ہے وہ اٹھ جائیں اور آپ ادھر بیٹھے ہوں تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس طریقے سے ہم جا کر ان سے جو ہمارا علائنس ہے وہ بات کرے گا اور آپ کے سامنے سار چیز آ جائے گی اچھا اس کے علاوہ جو ہمارے روح فسن صاحب اور ہمارے جو پاکستان طریقہ انصاف کا جو سٹاف تھا کوئی چائے بنانے والا تھا کوئی کھانا بنانے والا تھا کوئی وہاں پر کلرک تھا کوئی سٹینو تھا کوئی فوٹوگرافر تھا تو ان کو جو اٹھایا گیا تھا جو ان کے اوپر کہا گیا کہ یہ دہشتگرد ہیں جو ان کے اوپر کہا گیا کہ یہاں سے ایک سیل بنا کر پوری دنیا میں وہ اکاؤنٹ کے ذریعے ٹویٹس جاتے ہیں وہاں سے جو ہے کمپین کی جاتی ہے ان کا قلعہ دم تنظیموں کے ساتھ لگا ہے یہ پاکستان کے خلاب باتیں کرتے ہیں یہ فوج کے خلاب باتیں کرتے ہیں آج ان تمام لوگوں کی الحمدللہ بیلز جو ہیں کنفرم ہو گئی ہیں اور یہ ان کے موں کے اوپر تماشا ہے جنہوں نے یہ جھوٹا مقدمہ بنایا جب عدالت میں مقدمہ گیا ہے تو وہاں پر کوئی ایویڈنس ایک چیز نہیں پیش کر سکے کوئی ایک ڈاکومنٹ نہیں پیش کر سکے کوئی ایک وٹس ایپ کی کوئی سکرین شاٹ کوئی ایسی دستاویزی ثبوت کوئی ویڈیو کوئی آڈیو کوئی ریکارڈ نہیں لہا سکے کہ ان کا کس طرح سے تعلق منصوب کیا جاتا ہے یہ پی ایم ایلین یہ پپلز پارٹی یہ فارم سنتالیس والے جو رات دن لگے ہوئے تھے ٹولنگ کرنے ہوئے کہ وہاں پر سیل بنا ہوئے دہشتگردی پھلا رہے ہیں ملک کی ملک کے خلاب پوری دنیا میں دہشتگردی کی یہاں سے داستان اٹھتی ہے تو ان کو میں واضح کہنا چاہتا ہوں کہ ہم محبے وطن پاکستانی ہیں آپ ڈاکا ڈال کے آئے ہیں آئین کو ڈی ریل کر کے آئے ہیں اب سینٹ کے اندر اور اسمبلی کے اندر اور آپ وہ بل پاس کروا کر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا آٹھ پانچ کا آڈر تھا جو سپریم کورٹ کے گیارن ججز نے کہا تھا کہ پاکستان طریق انصاف وجود اس کا ختم نہیں اور موجود ہے آپ اس حکم نامے کو چیلنج کر رہے ہیں ڈی ریل کر رہے ہیں اس کو آپ واضح طور پر سپریم کورٹ کے حکم کو نہیں مان رہے ہیں اور آپ اس حکم کی خلاورزی کرتے ہوئے یہ ترامیم لا کر آپ چاہتے ہیں کہ مقصود نشستیں جس جماعت کا آگ تھی جس جماعت قوام نے ووٹ دیا تھا اس سے چھین کر آپ چاہتے ہیں کہ وہ سیٹیں آپ کو دی جائیں شرم کی بات ہے پہلے آپ نے ڈاکا ڈالا فارم فورٹی سیون کے تحت پھر آپ نے مقصود نشستوں کے لیے آپ کٹورہ لے کر گئے اور اب جب سپریم کورٹ کو آپ کہتے تھے کہ وہ فیصلہ دیں اور ہم عمل کریں گے اب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اور آپ جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے اور چ چاہتے ہیں کہ آئین کو اپنے مطابق آپ چلائیں ہم کسی صورت میں یہ چلنے دیں گے جو بھی آپ ترامیم لے کر آئیں گے ہم قانونی کاروائی کریں گے اور اس کے اوپر ہم اس جو آپ ایک کے اندر ترامیم کریں گے اس کو ہم چیلنج کریں گے ہماری لیگل کومیٹی کی اس کے اوپر پوری نظر ہے پوری مشاورت ہے اور ہم اس حوالے سے اپنا پورا عمل بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں آخر میں سوشل میڈیا کے ہمارے ایکٹیویس ہمارے ایم ایس ہمارے جتنے سوشل میڈیا چلانے والے یا کوئی نہیں چلانے والے ان کو اغوا کیا گیا ہے آج تک کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا عدالت نے بہرہ کا کہ پیش کیا جائے کون ہے اغوا کرنے والا کون ہے جو ایم ایس کو کال کرتا ہے ایک ہمارے ایم این ای نے کہا کہ مجھے کال آئی ہم نے پوچھا کہ کیا کال آئی اس نے کہا کہ انہوں نے ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی اور اس نے کہا کہ آپ آ جائیے تو میں نے کہا جی کدھر آ جائی کہتے ہیں جی کہ میں فلاں فلا جگہ سے بول رہا ہ تو آپ کو آنا پڑے گا جو نامعلوم لوگ کرتے ہیں تو اس نے کہا جی کہ میں تو وہ جو فورٹی ون والے ہیں ان میں شامل نہیں ہوں کیونکہ فورٹی ون کے حلف نامیں جمع ہونے تھے نا سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق تو اس نے کہا کہ میں تو وہ شمولیت والے میں سے ہوں نہیں تو میں تو پہلے ہی ایسی پی کی طرف سے ڈیکلیئر کیا جا چکا ہے کہ میں ایم اے ہوں تو انہوں نے کہا اچھا تم فورٹی ون والوں سے ہو اس نے کہا جی میں تو وہ 41 والوں میں شامل نہیں ہوں تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تو ریند دے تیرے آن دے ضرورت نہیں ہے لہٰذا اس نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے تو نہ یہ تو ہم نے 39 والوں کو ہم نے اٹھانا ہے اور اس کو ان کو کرنا ہے ہم نے تو ان کو Threat کرنا ہے تو اس طرح سے ہمارے لوگوں کو Threats کیے جا رہے ہیں حاجی امتیاز کو مقابلے میں مقابلے میں جو منڈی پاولدین سے ہم نے ایک مقابلے میں اسے چھینا گیا ہے اور چھین کر نامعلوم جگہ پر لے گئے ہیں ہم کسی صورت یہ نہیں ہونے دیں گے اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں یا ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں یا آپ سمجھیں کہ ہم بات نہ کریں گے ہم سوال کریں گے ہم ٹیکس دیتے ہیں ہم اس ملک کے شہری ہیں ہمیں سوال کرنا ہے آپ کو جواب دینا ہے آپ کو جواب دینا ہوگا آپ نہیں بھاگ سکتے یہ پوری قوم آپ سے سوال کرے گی اور آپ کو ہر سوال کا جواب دینا ہوگا یہ شعور والے لوگ ہیں ان میں شعور ہے ان کو شعور عمران خان نے دیا ہے اور یہ شعور کوئی چھین نہیں سکتا انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں پوری پارٹی منظم ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ ہماری جو جد جود ہے لیگل پیراہ کے اندر جاری رہ گی